دوستو سواغت ہے آپ سبھی لوگوں کا Real Quick Analysis چینل پر چلیے اب جلدی سے دیکھتے ہیں ہم اپنے آج کی روچک Real Quick Analysis کو ہماری اس ویڈیو کو سپانسر کیا ہے سنیل جی نے ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے آپ کو بہت بہت دھنیوار دوستو آپ سبھی کو اچھے سے یاد ہوگا کہ اس سال کے شروعات میں جب کورونا وائرس تیجی سے فیلا تو جاپان کو سمجھ میں آ گیا یہ اپنے سارے انڈے چائنیز ٹوکری میں رکھنے کے کیا دوسپرے نام ہوتے ہیں ادھارن کے لیے نیسان آٹو میکر کو پڑکشن روکنا پڑ گیا کیونکہ چین سے آٹو کمپونینٹ کی سپلائے رک گئی تھی حالانکہ اس درگتی کے آسنگ کا آپ سبھی نے ہمیشہ سے پرکٹ کی تھی لیکن آدمی کو اکل ٹھوکر کھانے کے بعد آتی ہے یہی صدہ ہوا اس ورش اپریل مہینے میں جب جاپان نے اپنے بجٹ میں دو دسملہ دو بلینڈ ڈالر کی سبسیدی کی ببستہ کی جس کو ان کمپنیوں کو دیا جانا تھا جو چین سے اپنی سپلائے چین صفت کریں گی دو بلینڈ ڈالر جاپان میں اور دو سو اکیس ملینڈ ڈالر آسین دیشوں میں سپلائے چین صفت کرنے کے لیے دیے جانے تھے تاکہ یہ کمپنیاں پیسے کی چندہ کیے بغیر پرارملک ادھیان کر سکیں اور پائلٹ پروزیکٹ کو کمپلیٹ کر پائیں اور ایسا نہیں ہے کہ سبسیدی سکیم نے صرف کاغجوں میں ہی دم توڑ دیا جولائی مہینے میں سبسیدی کے لیے سفٹی سیون کمپنیوں کا سیلیکشن ہوا جو اپنی فیکٹریز جاپان میں لگائیں گی اور تیس ان کمپنیاں بیتنام نیامار، تھائی لینڈ جیسے آسین دیشوں میں اپنی سپلائے چین صفت کریں گے جیسا کی آپ صدیح نے نوٹس کیا ہوگا کہ جاپان دو سو اکیس ملینڈ ڈالر یعنی 1615 کروڑ روپیوں کو جن دیشوں میں سپلائے چین صفت کرنے کے لیے دے رہا تھا ان دیشوں کی لشٹ میں بھارت سامل نہیں تھا لیکن اب جاپان نے اپنی پالیسی میں پریورتن کرتے ہوئے بھارت اور بانگلہ دیش کو بھی اس سبسیدی سکیم میں شامل کر لیا ہے اس کا مطلب کہ اب جن جیپنیز کمپنیوں کو چین سے اکھاڑ کر اپنی سپلائے چین بھارت اتوہ بانگلہ دیش میں لگانی ہے وہے بھی جاپان سرکار سے سبسیدی کے لیے اپلائے کر سکتی ہے سوہابک ہے کہ اب جیپنیز کمپنیوں کو بھارت میں فیکٹری لگانے کی پریڑنام ملے گی آپ سبھی اچھے سے سمجھتے ہیں کہ ایلی سی پر چین نے جو تنہ بڑا چڑھا کر رکھا ہوا ہے وہے صرف اس لیے ہے تاکہ گلوبل کمپنیاں جو چین سے اپنی فیکٹری اکھاڑ کر بھارت میں لگانے کا مند بنا چکی ہیں ان کے مند میں چین سنکوچ اور سندھے کے بیچ بونا چاہتا ہے آپ بھی بتائیں جب بھارت اور چین کے بیچ ید کا ڈر ساتھوے آسمان پر ہو تو بھلا کون سی کمپنی بھارت میں نبیش کرنے سے پہلے اس پتی میں صدار ہونے کا انتجار نہیں کرے گی اس لیے بھلے ہی چین اپنی گرمی ایلی سی پر دکھا رہا ہو وہاں میکن انڈیا فور دا ورلڈ پروگرام کو پرباوت کرنا چاہتا ہے چین کے اسی ٹریپ سے بچنے کے لیے آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ چین کو چوکاتے ہوئے ایک اور بھارتی سینہ دنوں دن ایلی سی پر اپنی استطیق کو مجبوط کرتی جا رہی ہے تو دوسری اور بھارت سرکار اس پورے ٹینشن کو کم کر کے دکھلانے کی کوشش کر رہی ہے ہمارا دربہ گیا ہے کہ جب موڈی سرکار اسٹریٹیجیز کے انترگت کام کر رہی تھی تب بڑے بڑے ویدوان لوگ اے سی کمروں میں بیٹھ کر انڈین آرمی کے اوپر سوالیا نسان لگا رہے تھے چلیے کوئی بات نہیں ہم سبھی نے تو جون میں بھی بھارتی سینہ کا سپورٹ کیا تھا اور ہم سبھی آج بھی ان کے پیچھے مجبوطی سے کھڑے ہیں اب آپ میں سے کچھ لوگ یا نکاراتمہ کمنٹ پاس کر سکتے ہیں کہ کیا ہوگا ماتر سولہ سو پندرہ کروڑ روپےوں کی جیپنی سبسیدی سے چین سے تو سبھی کمپنیوں نے اپنی اپنی فیکٹری اکھاڑ کا ویتنام اور تھائیلنڈ میں پہلے ہی لگا لی ہیں تو دوستوں چیننے ہی میں گارمنٹ کمپنیوں کے آفس میں آج کل جرمنی سے فون آنے لگے ہیں کیونکہ وہ چین میں تیار ہونے والے کپڑوں کے آرڈر بھارتیے کمپنیوں کو دینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور شروعاتی چرن میں آرڈر ملنے بھی چالو ہو گئے ہیں جائے رہے جب ہماری کمپنیا ان آرڈر کو اچھے سے پورا کریں گی تب ہی انہیں اور بڑے آرڈرز ملیں گے اس آسادھران افسر کو دھیان میں رکھتے ہوئے بھارتیے کمپنیاں بھی تائیوان اور کوریا کی کمپنیوں کے ساتھ قرار کر رہی ہیں تاکہ بھارت میں بڑی بڑی فیکٹریاں لگائی جوا سکیں جو پوری دنیا کی ڈیمانڈ کو پورا کر پانے میں سکچم ہے ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس پرکریاں میں ابھی کافی لمبا سمیں لگے گا لیکن مددے کی بات یہ ہے کہ یہ پرکریاں پرارم ہو چکی ہے اور آج کل کے نکار آتماک ماحول میں ہمارے لیے یہ ایک سکھت گھٹنا کرم ہے so فرینڈ جیسا کہ آپ سبھی لوگوں نے دیکھا یہ تھا ہمارا آج کے انیلیسس I hope آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اگر پسند ہے تو اس ویڈیو کو جرور لائک کیجئے ساتھ ہی اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ آگے شیئر بھی کیجئے ایسے ہی اور نئے انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے انیلیسس دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے لازمیس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سبھی لوگوں کا بہت آدک دھنیواد